مہربان ہو تو آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپا کپور جی ایک بار پھر ہیں آپ کے ساتھ آپ کا راج بھل آپ کیا کریں کیا نہ کریں اور آپ کے جیون کی اگر کوئی سمسیا ہے تو اس کا سمہ دھان لے کر تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں دو راشیوں کی بات کرنے جوتش گروہ سب سے پہلے میش اور مشہ میش راشی والوں کے لیے آپ کی محنت سے آپ کی پڑھائی لکھائی میں چار چاند لگ سکتے ہیں تقدیر پر بھروسہ نہ کر کے اپنے بازوں کی طاقت کو سمجھیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ اپ لبھیوں بھرا سمجھ ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں گھر پریوار میں اور اپنوں کے ساتھ اپنی خوشیاں اور اپنا بھروسہ بنائے رکھیں کوئی پیار کا رشتہ بھی آپ کو بہت لبھا رہا ہے اس اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے دھان سے جوڑی یوج نہ بنانی ہوگی خرچوں کو بھی کابو میں رکھنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں تقدیر کو آزمانے کی کوشش بلکل نہ کریں کوئی ایسا کارے نہ کریں جس میں آپ اپنے پیسے کو خطرے میں ڈال رہے ہو اپنے پربل ویچاروں سے جڑی کوئی بھی گلتی بلکل نہ کریں اس سمجھ میں رشب راشی والوں کے لیے گھر پریوار میں سکھ اور سکون بھرا سمجھ ہے آپ کی کہی ہوئی بات آپ کے اپنے ضرور سمجھ پائیں گے جس سے رشتوں کو سنبھالنے میں اور مدد ملے گی کسی پیار کے رشتے سے جڑے اتار چڑھاو جو ہیں انہیں سنبھلنا ہوگا اپنوں کی مدد بھی لینی ہوگی کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں رشتے اپنی جگہ ہیں اور دھن دولت اپنی جگہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر لیں اپنے من کو شانت رکھنا ہوگا تاکہ ہر پرستیتی میں چھوپی ہوئی اچھائی کو آپ اس سمجھ دیکھ سکیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں زندگی کے اتار چڑھاو کے چلتے اپنے من کو پریشان بلکل نہ کریں نہ ہی رشتوں میں کسی اوشواس کی بھاونا کو پنپنے دیں جس سے دوریاں بڑھ جائیں اپنے فوکس کو دشاہین روپ سے بکھرنے بلکل نہ دیں تو بس اپنا فوکس بنایا رکھنا ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں گا سوال لے لیتے ہیں جتشگیر تو تیار ہو جائیے دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے سب سے پہلے تو آشا آپ کا سوال ہے ہمارے سامنے جیٹاو برث چھبیس آٹھ انیس سو باننوے رائیگر اوڑی شاہ میں ان کا جنب ہوا ہے اور برث ٹائم ہے سات بچ کر پانچ منٹ سوبے کا کب انہیں نوکری ملے گی یہ ہے آشا جی کا سوال آشا آپ کی کنڈلی ہے جی سم لگن کی اور کرکراشی کی آپ کی مہدشا چل رہی ہے بودھ کی اور انتردشا چل رہی ہے شنی کی نومبر دوہزار اٹھارہ تک اور اس کے بعد آپ کو کیتو کی مہدشا ملے گی اگلے سات برش کے لیے آپ نے سوال پوچھا کہ کب تک آپ کو دیکھئے ابھی کا سمیں بہت زیادہ مددگار نہیں ہے اور اس سمیں کو اس روپ سے استعمال کرنا ہے کہ آپ خود کو اور تیار کر لیں اگر کہیں بھی کمی رہ گئی ہے پڑھائی میں اپنی تیاری میں تو اسے پورا کر لیں اسے مکمل کر لیں جنوری دوہزار اٹھارہ کے آس پاس آپ کا کیریئر شروع ہوتا ہے آپ کی جوب لگ سکتی ہے اور پھر آپ کے لیے زندگی کا وہ راستہ بن جائے گا جس کی آپ تماننا کر لیں تو کبھی کبھی وقت آپ سے محلت مانگ رہا ہے تو وقت کا سمان کیجئے تھوڑا انتظار کیجئے ایک سال بعد حالات بدل رہے ہیں آپ کے لیے تو جب ہی آگے پڑھتے ہیں جرش گروہ اور متھن اور کرک راشی آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے آپ کا راشفہ متھن راشی والوں کے اندر محنت کرنے کی بھرپور شمتہ ہے جو آپ کو اس سمیں بہت کچھ دے سکتی ہے آپ کی کہی ہوئی بات لوگوں تک پہنچ پائے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اسی لیے بھروسہ رکھیں سب کچھ ٹھیک ہوگا کیا کرنا چاہیے اس سمیں میں چاہے کامکات سے جڑی بات ہو یا آپ کی اپنی قابلیت سے خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور لوگوں سے جڑنا ہوگا زندگی میں ایک تال میل بنائے رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کی باتچیت میں اور آپ کے ویوہار میں نظر آنی چاہیے کیا نہ کریں سمیں میں اس سمیں کی سفلتہ کا راز نیمیت ہو جانے میں ہے اپنی ریگولیریٹی میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہ آنے دے اگر لوگوں سے آپ کی امیدیں پوری نہیں بھی ہو رہی تو بھی کسی جھگڑے کی پرستیتی اتپن نہ ہونے دیں کرک راشی والے کچھ چنتت ضرور ہیں لیکن حالات بہت مددگار ہیں روز مرہ کی چھٹ پٹ باتیں تو زندگی میں رہیں گی ہمیشہ لیکن اپنی باتچیت پر اس کا اثر نہ آنے دیں دھن کی ستیتی کچھ ایسی بنی رہے گی جس سے آپ کی بچت بڑھے گی کیا کرنا چاہیے اس سمیں میں آرثک ترشتی کون سے ایک پریرنا بھرا سمیں ہے جو آپ سے محنت تو کروا ہی لے گا اس لئے اپنے من میں بنائی ہوئی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہوگی اپنوں سے وہ آشیرواد ضرور لے لیں جو اس سمیں آپ کے لئے بڑا کام کر سکتا ہے کیا نہ کریں اس سمیں میں چاہے خرچوں کی بات ہو یا آپ کی صحت کی کسی بھی طرح کی گلتی بلکل نہ کریں کیونکہ دھن کی ستیتی مددگار ہے اس لئے اپنے پیسے کو برباد بھی نہ کریں اپنی سوچ کو نکار آتمک بلکل نہ بنائیں زندگی میں کیا کریں اور کبھی کبھی کیا کریں سے زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کیا نہ کریں کہ کچھ مصیبت آپ کے پاس نہ آ جائے تو بس اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں جوتش گروہ کے ساتھ تو جوتش گروہ بس آگے بڑھ لیتے ہیں اور اگلی راشیوں کا حال چال جان لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی بے قرار ہیں اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سنگھ کنیا کے بارے میں کیا ہے جوتش گروہ کا آنک لن آئیے جانتے ہیں آپ کے پردرشن سے آپ کے آتمشواس میں اور بڑھوتری ہوگی اسی سے آپ کی مالی حالت جو ہے وہ سندر بنی رہے گی تھوڑا سا جیون میں دھیما ہو جانے کی ضرورت ہے اپنے ویوہار میں تھوڑا لچیلا پن لانے کی ضرورت ہوگی اس سمجھ میں کیا کرنا چاہے اس سمجھ میں اپنے گیان اور اپنی شمتاؤں کو اور تراشنے کی ضرورت ہے تھوڑا نیمت ہو جانے سے آپ اس اچھائی کو بھلی بھانتی پرابت کر پائیں گے جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں دھن کا آگمن بنا رہے گا اس اچھائی کو بھی سمجھنا ہوگا کیا نہ کریں سمجھ میں کوئی ایسی بات نہ کہیں یا ایسا واجدہ نہ کریں جس سے آپ کو آگے چل کر پلٹنا پڑے اپنے یا لوگوں کے پرتی اوشواس بلکل نہ بنائیں اس وجہ سے اپنی چھوی کو بگڑنے نہ دیں کنے اور آشی والوں کے لیے دیکھیں کچھ نقصان بھرا سمجھ جسے سنبھالنے کی ضرورت ہے آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں جنہیں آپ کو نبھانا بھی پڑے گا اپنوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا اپنے جیون کو آگے بڑھانا ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنوں سے جڑے رہے اپنوں سے زندگی میں آگے تال میل بنا کے چلیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کسی بھی طرح کا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سوج بوجھ سے کام لینا ہوگا وہ تیجت ہو کے فیصلہ کرنے سے دیکھئے نقصان ہو جاتا ہے اس لئے اپنے قدم اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ ضرور لیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام کاج میں یا ویاپار کاروبار میں اپنا نقصان نہ بڑھنے دیں اگر لوگ آپ سے کچھ خفاظے ہیں تو اس سے بھی دیکھئے نقصان ہی ہوتا ہے اس لئے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے اپنوں سے دوریاں بڑھ جائیں تو بس دوریاں نہیں بنانی ہی کسی سے اس کا آپ کو رکھنا ہے خیال اور ہمیں خیال رکھنا ہے اگلے ہمارے سوال کا اور ہمارا سوال ہے گورو سنگھ جی آپ کا سوال ڈیٹو اوبر 13 اپل 1993 امبالا میں ان کا جنم ہوا ہے دس وجے صبح اور جاننا چاہتے ہیں کہ نوکری کب تک لگے گی گورو آپ کی کنڈلی ہے جی مِثُن لگن کی اور دھنو راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی منگل کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی مئی 2017 تک کام کاج کو لے کے اپنے کیریئر کو لے کے آپ بہت زیادہ چنتت ہیں اور دیکھیں یہ واجب بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ پڑھائی لکھائی کر لیں اور کیریئر آگے نہ بن رہا ہو تو چنتہ ہوتی ہے یہ صبحاویق سی بات آپ کے لیے جنوری 2017 سے اپریل 2017 کے بیچ میں ایک راستہ کھل رہا ہے کیریئر بننے کی سمبھاونا بن رہی ہے اور اسی کے چلتے آگے چل کے آپ کا کیریئر دھیرے دھیرے بن بھی جائے گا چنتہ نہ کریں اس پریاس کو آگے بڑھا لیں تو زیادہ وقت نہیں ہے جنوری 2017 سے اپریل 2017 کے بیچ ناوکری آپ کے پاس ہوگی تو تولہ اور رشچک آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیا کہتا ہے راشی پھال جتشکرو تولہ راشی والوں کی آرثک ستیتی سندر بنی ہوئی ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد بھی ضرور ملے گی پھر بھی آپ جیسے کچھ لاپرواسے ہو رہے ہیں اور پلاننگ کی کمی بھی نظر آ رہی اس سمیں کی اچھائی کو ضرور سمجھ لیں لیکن کمیوں کو نظر انداز بلکل نہ کریں کیا کرنا چاہیے سمیں میں اپنی سوچ کو اور اپنے پریاس کو بہت کیندرت رکھنا ہوگا لوگوں سے وچار بھی مرش کر لیں تاکہ صحیح راستہ کھل سکے صحیح فیصلہ ہو سکے کیا نہ کریں اس سمیں میں حالات مددگار ہیں آپ کے لیے ایک آشیروات سا ہے بنا ہوا آپ کے ساتھ لیکن بار بار بدلتے ہوئے وچار آپ کو کٹھنائی میں ڈال سکتے ہیں ایسا بلکل نہ ہونے بھی تولہ راشیوالوں کے لیے تاروں کے اشارے کیا ہیں دیکھیں اپنے خرچوں کو بینہ وجہ بڑھنے نہ دیں تیش میں بلکل نہ آئیں کہیں آپ اپنا نقصان نہ کر لیں بریششک راشیوالوں کی کام کاج کی استیتی بھرپور سفلتہ دکھا رہی ہے جس سے آگے بڑھنے میں مدد ضرور ملے گی خود پر بھروسہ رکھیں یہ سمیں ایک آشیروات کے روپ میں بنا ہوا ہے آپ کے لیے آپ کا گیان اور آپ کی شمطائیں آپ کو لوگوں سے جوڑنے میں ضرور مدد کرے گا کیا کرنا چاہیے اس سمیں میں بات چیت کریں اپنے وچار آگے رکھیں اپنی اچھائی کا پریچے دیں گھر پریوار کے سخ کو سمجھیں تاکہ من میں شکرانے کی یا تھینکفلنس کی بھاونا بنی رہے آپ کے لیے کیا نہ کریں اس سمیں میں زندگی میں روز مرہ کی چنوکیوں سے گھبرائیں بلکل نہ من میں کسی بھی طرح کی اوشواس کی بھاونا بھی بلکل نہ رکھیں جو بھی لوگوں سے سمرتھن مل رہا ہے اس سمیں میں اس کو کم نہ سمجھیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کیا ہے دھنو اور مکر راشی کا حال دھنو راشی والوں کے لیے بھاگے کی بھومی کا بہت سندر بنی ہوئی ہے جو آپ کو ایک ویوہارک نظریہ پردان کر رہی ہے ایسا کرتے ہوئے کچھ خرچے بڑھ سکتے ہیں آپ کے یہ ایک سچائی ہے جیون کی جسے سنبھالنا ہوگا اپنے کام کی طاقت کو سمجھیں اور اس سے جوڑے رہیں کیا کرنا چاہیے سمیں میں لوگوں کی صلاح اور سمرتھن ضرور لے لیں اس سمیں میں اس سے زندگی میں ایک نئے راستے پہ آپ بڑھ پائیں گے اپنی محنت کو ساتھی ساتھ بہت کیندرت رکھ کے آگے چلیں تاکہ کوئی بھٹکاو نہ آئے من میں کیا نہ کریں اس سمیں میں اپنوں کے پرتی اپنے من میں کسی بھی طرح کا اتار چڑھا بلکل نہ آنے دیں لوگوں کی اچھائی کو سمجھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس سمیں اس بات کو لے کے کوئی گلتی نہ کریں اپنے من میں ہمیشہ پریشانیاں بنائے رکھنا ٹھیک نہیں ہوں مکر راشی والوں کے لیے کچھ کٹھن سمیں ضرور ہے کیونکہ اچانک اُبھرتی ہوئی پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں اسی کارن کسی بدلاو کی اور بڑھنے سے پہلے ذرا سوچ لیں لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں ایسا ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں چاہے پڑھائی لکھائی کی بات ہو یا کاروبار کی اپنی انوالمنٹ کو ضرور بنائے رکھیں اپنے پردرشن سے کام کاج میں یا کاروبار میں صدھار لائے جا سکتا ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں صحت کو نظر انداز بلکل نہ کریں ایسا سوچنے سے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس میں گلتی ہو سکتی ہے ایسی کوئی لاپروہی سے جڑی ویچار دھاروں کو مند میں بلکل نہ آنے دیں کام کاج میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے جوکھم پیدا ہو ٹھیک بھی ہے کام کاج میں جوکھم اٹھانا بھی نہیں چاہیے اس کا رکھنا ہے آپ کو خیال تو لیتے ہیں بہت چھوٹا سا بریک لیکن یہ ساتھ لگاتار بنائے رکھے گا کیونکہ آپ کی ہی بھی شواس نے ہمیں آپ تک پہنچایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جوتش گروہ جو بھی کہیں کچھ مس نہ کر جائیں آگے بڑھانا ہوگا اور اپنوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اپنے مند کی اچھاؤں کو پورا کرتے ہوئے اپنوں سے آپ کہیں دوریاں نہ بنا لیں اسی وجہ سے رشتوں میں بہت زیادہ بھروسہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں رشتوں میں چھپی ہوئی چھٹپوٹ باتوں کو نظر انداز کر دینا ہوگا ایسا کرنے سے آپ کی اپنی اچھائی اُبھر کے آئے گی لوگوں کی نظر میں آپ کا قد اور اُنچہ ہو جائے گا کیا نہ کریں سممہ میں اپنے پیسے کو خطرے میں بلکل نہ ڈالیں اسی کارن اپنوں کی ضرورتوں کو آپ کو سمجھ نہ ہوگا انہیں ناراض نہ کریں ویرت میں اُدھار لے کر اپنی دینداری کو بلکل نہ بڑھائیں مین راشی والوں کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ گھر پریوار میں چھٹپوٹ باتوں سے تناؤ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی آپ کے سہیوگی آپ سے بہت امید رکھے ہوئے ہیں اس لئے آپ کے اُوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے آپ کو نبھانا ہوگا کیا کرنا چاہیے سممہ میں ایک سکاراتمت پریاس کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کی قابلیت اور اُبھر کے آئے کام کاج میں بھی اور گھر پریوار میں بھی یہی اچھائی آپ کو نئی خوشیاں دے سکتی ہے کام کاج میں اپنے گیان کو لگانے کی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں سممہ میں گھر پریوار میں کسی بھی طرح کے تناو کو بڑھنے نہ دیں گھر پریوار میں اگر لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں تو ان کارنوں کو سمجھیں ان سے جھگڑا نہ کریں کام کاج میں یا کسی پارٹنرشپ میں اپنے من میں کسی بھی طرح کے شک کو بلکل نہ پنپنے دیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بدہ لیں چھوٹی سی گزارش یہ ہے موسیقی